موسیقی 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 بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اس آئی میں موسم چینج ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو اپنی صحت جو ہے وہ ضروری ہے بہت زیادہ اچھی غزہ کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو آج اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آج جو ہے ورڈ پوٹ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یعنی اچھی جو ہے عالمی یوم جو ہے یوم خوراک وہ منایا جا رہا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے آج ہمارے سا گیس بھی موجود ہوں گے ان سے بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم اچھی غزہ جو ہے وہ کیسے کھا کر اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ پہ بتا دیں کہ آج جو ہے ملتان میں کیا کیا ایمنٹس ہونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے سات سو اناسیوہ جو ہے تین روزہ عرص کا دوسرا روز جو ہے وہ آج جاری ہے زائرین کی آمد عرص پر لنگر اور سبیلوں کا انتظام کیا جا رہا ہے رات کو دربار پر محفل و سماد ناتخانی جو ہو وہ ہوگی اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں اس عرص میں بہت سارے جو ہے ظاہرین آتے ہیں وہاں پر جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا جو بتا دوں کہ بی زیڈ یو کے انسٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کی جانب سے جو ہے عالمی یوم خوراک کے حوالے سے سیمینار بامقام جنہ آڈیٹوریم بی زیڈ یو وقت جو ہے وہ ساڑھے دس بجو ہے جو صبح گیا ہے اچھا جی اور اس کے علاوہ جو ہے ورڈ فوڈے کے حوالے سے نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد ہوگا وقت جو ہے اس کا دو بجے دوپہر کو اور عالمی یوم خوراک کے حوالے سے آئیڈیرہ غازی خان زلہ کونسل ہار میں سیمینار اور ووک کا انعقاد ہوگا ارکین اسمبلی اور افسران جو ہے وہ شریک ہوں گے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی ساڑھے دس بجے صبح ہے یہ تو ہو گیا جی آپ کو بتا دیں کہ ایونٹس ہو گیا اساست جو ہے ہم آج جو ہے ٹاپ سٹوریز بھی ڈسکریں گے ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے آپ سے یہ جان لیتے ہیں کیونکہ ان کی جو بیٹ ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ گہوارا سینٹر جو ہے وہ کیا اسٹم کردار ادا کر رہا ہے اور بچوں کی حفاظت جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے بچوں کو ڈاپ جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے میں بتائیے گا گہوارا سینٹر میں جو پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ لائے جاتے ہیں جن کو لوگ ہسپٹلز میں چھوڑ جاتے ہیں جو دو یا لاوارس ملتے ہیں ان کو پھر وہ لوگ ان کی دیکھ بال کرتے ہیں اور پھر ایک پروسز ہوتا ہے بلکل ادھر چھوٹے بچے آتے ہیں اور تقریباً دو تین ماہ تک ہی رہتے ہیں کیونکہ لوگ جو زیادہ تر ہوتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پروسز ہوتا ہے اس کے تحت آپ کو پہلے اے فارم لینا پڑتا ہے اپروول لینا پڑتا ہے اس سے بعد دو ماہ میں ایک ماہ میں وہ کمپلیٹ ہوتا ہے پھر جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بچوں کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے پھر وہ وہاں سے اڈاپٹ کرتے ہیں بچے اچھا ٹھیک ہے ملتے ہیں اہم رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں ہاں جو بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں کودے میں بچوں کو پیس جاتے ہیں آج کا لوگ وہاں سے بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں کسی غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں اور جو بچے بیمار ہوتے ہیں چھوٹے بچے ان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ان کی جو ہوتی ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس لے جایا جاتا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کروائی جاتی ہے اچھا وہاں پہ ان بچوں کے لیے فسائلٹیز رہے ہیں وہ علشبہ کیسی ہیں اچھی ہے بقاعدہ وہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو خاتون ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور بلکل ایسا نہیں لگتا وہاں پہ جاؤ تو بہت اچھا محول ہے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا سینٹر ہے میں وہاں پہ گئی تو میں نے ان سے سب سے پہلے تو یہ question کیا کہ آپ ان کو دو تین ماہ تک بڑا آپ کے ساتھ رہتا ہے attachment ہو جاتی ہے ایک چھوٹا بچہ انہوں نے کہا attachment ہو جاتی ہے پر اب تو عادت ہو گئی ہے لوگ لے جاتے ہیں پر بچے کی یاد بہت آتی ہے ہم لوگ فرضی نام رکھتے ہیں وہ لوگ ان کے تو وہ کہتے ہیں جب وہ لوگ چلے راتے ہیں تو ہمیں یاد بھی آتی ہے پر ہم لوگ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ایک اچھے ہاتھوں میں گئے ہیں بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا اچھا آپ نے وہاں پہ وزر کیا بہت سارے بچے ہیں سے وہاں پہ موجود ہوں گی جو بچے ایڈاپٹ کر کے لے جاتے ہیں وہ پھر یہ ان کی جو حفاظتی اکلامات ہوتے ہیں جو ان کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پروپر طریقے سے آپ نے وزر کیا وہ پوری ہوتی ہیں جی بالکل کیونکہ پہلے جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا بچوں کو اڈاپٹ کرنے کا تو جب تک ان کو یہ ایک پروپرٹی بھی کچھ سے ان کے نام کرنی ہوتی ہے آپ کو شو کروانا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ دیکھ بھال کے ہی بچے ان کے حوالے کرتے ہیں بچے کسی غلط ہاتھ میں نہ جائیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کو بچے ہی نہیں دیتے جو لوگ اڈاپٹ کرنے آتے ہیں پہلے ان کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے بقاعدہ پھر ان کے حوالے بچے کیے جاتے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ کسی غلط ہاتھ میں جو ہیں وہ نہ جائیں کیونکہ لوگوں کے حالات بھی تو بہت زیادہ خراب ہیں علیشقہ اس حوالے سے جو ہے کافی دیکھ بھال جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا جس طرح ہم یہ بھی بات کریں گے ہمارا سینٹر کا تو ساتھ ساتھ آپ سے جانتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ کیا روٹ لے گے بچوں کے بھاگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں بچوں کے بھاگنے کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں میں ذاتی رہتی ہوں وہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل بچوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے ٹی وی دیکھ کے یا موویز دیکھ کے کہ ماں باپ نے ہم سے زور سے بات کیا تو یہ غلط ہے ہم گھر سے باہر سے لے جائیں گے میرے ماما نے مجھ سے زور سے بات کیوں کی ہے وہاں پہ کچھ بچے ایسے بھی ملے جو کہتے تھے ہم نے پلان بنایا اپنے دوستوں کے ساتھ کے گھر سے مل کے بھاگتے ہیں اور وہ گھر سے بھاگے ان کو راستہ نہیں معلوم تھا تو مطلب ایسا ہمارا معاشرہ جو اس طرف جا رہا ہے کہ اگر ماں باپ نے زور سے کچھ سمجھانے کے لیے بھی کہا تو بچے کو لگے کیوں میرے ماں باپ نے ایگو پہ بات آ جائی ہے مجھ سے اس طرح کیوں بات کی ہے تو وہ بچے اس طرح بھی گھر سے بھاگ جاتے ہیں پھر پیرنٹس آتے ہیں وہاں پہ چائل پروٹیکشن کا یہ سب سے اہم رول ہے کہ بچوں کی تو کانسلنگ کی جاتی ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں اگر بچہ ہے گھر میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے پر جو بیکاری بچے ہوتے ہیں چائل پروٹیکشن بیورو میں چائل پروٹیکشن بیورو کا جو مین مقصد ہے ملتان سے بیکاری بچوں کو ختم کرنا تو جب وہ ان کو ریسکیو کر کے لاتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں پہلے سمجھاتے ہیں ان کو سکول ہے وہاں پہ بقاعدہ ان کا تو وہ سکول میں پڑھنے جاتے ہیں تو بچوں کی ایک habit develop کر دیتے ہیں پڑھائی کی طرف لگاؤ سب سے پہلے ان کو ethics سکھانا کہ آپ نے کیسے معاشرے میں رہنا ہے بھیک مانگنا ایک اچھا کام نہیں ہے سب سے پہلے وہ یہ چیزیں سکھانا اس کے بعد ان کو ایک ان کی habit develop کر دینا کہ آپ نے پڑھائی کتنی ضروری ہے آپ کے لیے پڑھائی سے پہلے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ پڑھائی کتنی ضروری ہے بچے کا ایک mind بنایا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ گھر جائے اس کے parents اگر اس کو force بھی کریں تو وہ آ کر چائل پروٹیکشن بیورو کو complain کریں وہ جو دوسرے ہوتے ہیں parents بچوں کو بھیک مگوارے ہوتے ہیں ان کے خلاف جو action لیا جاتا ہے سب سے پہلے تو انہیں warning دی جاتی ہے اگر دوسری دفعہ بھی وہی بچہ بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے کہ کوٹ میں جو ہے پولیس میں complaint درچھی جاتی ہے تو کیس چلتا ہے بقائدہ ان کو جرمانے ہوتے ہیں لی ایک اچھا ہے کہ ہم لوگ آئے جن جو دیکھتے ہیں جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو بچے اتنے زیادہ عشوہ نظر آتے ہیں جنہوں نے اس طرح بھیکاری بنے ہوئے ہیں انہوں نے بھیک مانگتے ہیں اگر ان سے پڑھنے کے بارے میں پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیشہ ہے اور ہم نے یہی کرنا ہے انہوں نے پیشہ بنا لیا کیونکہ ماں باپ نے کہا ہے کہ آپ نے بس یہی کام کرنا ہے کیونکہ child protection bureau میں کچھ بچے آتے ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ جو parents آتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں اگر آپ یقین کریں کہ کچھ ایسے بھی parents اپنے بچوں سے بھیگ مانگوا رہے ہیں جو اپنے بچوں کو رام سے پڑھا سکتے ہیں بس ایک پیشہ ہے کہ ہم تو نسل در نسل یہ کام کر دے ہیں یہ والا کہ ہم لوگوں کی یہی کام چلتا آ رہے ہیں اور ہم اسی کو ہی آگے continue کریں گے یہ نہیں کہ بچوں کا مستقبل جو ہیں اچھا بہت سارے بچے ایسے بھی ملتے ہیں ناظرین جو پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے جس طرح ہم دوسرے بچوں کی طرح زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہے کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں parents کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں کہ وہ چیز وہ کر نہیں باتے اچھا جو لاوارس بچے ان کو ملتے ہیں child protection bureau کو تو وہ ان کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں بقاعدہ وہاں پھر جو وہاں کے assistant cook ہیں وہ وہی پہ رہے ہیں لہول میں پہلے وہ child protection bureau میں رہے تھے اس center میں تو انہوں نے یہاں refer کیا job کے لئے تو جو بچے وہ ان کو پڑھا لکھا کے بقاعدہ job بھی دیتے ہیں تو بہت اچھا ایک ہے اور وہاں پہ گونگے بہتے بچے بھی رہتے ہیں جن کو rescue کیا جاتا ہے ان کے parents کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو child protection bureau کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان بچوں کے لئے ایک الگ school ہے اور پڑھائی پہ سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے آپ ادھر جائیں گے آپ کو نہیں لگے گا کہ ایسے میں کسی center میں آ گئی ہوں بچے کیسے پھر رہے ہیں انہوں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں وہ صاف سترے ملیں گے آپ کو اپر طریقے سے بچوں کا خیال کریں گے آپ سے سلام کریں گے ان کو سکھایا جاتا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کھانا ہے ایسا کھانا ہے اور اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں even کہ سچڑے کو بار بی کیو رنائٹ بھی ہوتی ہے یہ تو بہت جی بات ہے بچوں میں یہ چیز بھی ہونے چاہیے تاکہ بچوں کا دل جو ہے وہ لگا رہے پہلا رہے اچھا اس کے ساتھ جو ہے ہم یہ بات کریں گے کہ سفید چھڑی کا کل جو ہے وہ عالمی دن منایا گیا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کل کیا کیا وہاں پر تقریبات ہوئی اور کس طرح وہ دن جو ہے وہ منایا گیا کل بیسکلی اس دن کو منانے کا مقصد تھا وہ جو نابینہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک معاشرے میں پہچان جو ہے ہم لوگ کافی دفعہ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایگزرس نہیں کرتے ایک ان کی اپنی ویلیو ہے کیونکہ آپ اس ادارے میں دیکھیں جا کے جو میٹرک کا بھی ریزلٹ آیا ہے سوری فرسٹیر کا جو ریزلٹ آیا ہے تھری فیفٹی سے کم مارک کسی بچے نے لیے ہی نہیں ہے مطلب کوئی نیچے تھا ہی نہیں وہ لوگ اتنے اچھی ہیں ایون کے وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ سلائی کر لیتی ہیں کپڑے کر لیتی ہیں نابینہ ہونے کے باوجودوں سٹیچنگ کر رہی ہیں اور وہ مطلب کل انہوں نے جیسی وہاں پر پر فورمنس کی کا مقصد یہ کہ ہم لوگ ان کو ان لوگوں نے اینڈ میں جو ہے سپیت چھڑیاں تقسیم کی جو وہاں پر گیسٹ آئے ہوئے تھے اور ان کا مقصد یہ ہی تھا کہ سڑک پر جب یہ لوگ چلیں تو پتا چلیں اب نابینہ لوگ جو ہیں ان کی ایک پہسان ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں کافی دفعہ یہ نہیں یار یہ تو ایسے ہیں نابینہ ان کو سائٹ پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بلکل فیل نہیں ہوگا ان کی نولیج سب کچھ ایسا ہی ہے پڑھتے لکھتے رہے ہیں اور ایسے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں لشبہ اس پہ بات کریں گے ایسا ایک کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کول ڈراؤپ ہو گئی اچھا چلیں دوبارہ ٹرائے جو ہے وہ کر لیجئے گا اچھا جی سر میں بات کر رہے ہیں ایسے لوگ بہت زہین ہوتے ہیں لشبہ میں نے بھی کافی لوگوں کے ساتھ اس طرح ملنا ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے شاید ہمارے معاشرے کا یہ حصہ نہیں ہے یا مزاک ہوڑاتے ہیں حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر احساس ہے وہ ہمیشہ زندہ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کی تو بہت زیادہ کرنی چاہیے یہ تو گورٹ گفتے اور وہ ہم سے زیادہ چیزوں کو جلدی پک کرتے ہیں ان کی جو سلائیاتیں ہوتی ہیں وہ جو سلائی سکھاتی ہیں وہ سٹیچنگ سکھا رہی ہوتی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچوں کو بچیوں کو والان کے نظر نہیں آرہا ہوتا میں ان کو کہتی ہوں آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے وہ جلدی جلدی پک کرتے ہیں اس سام کو اور ہم جاتے ہیں میں ہی جاؤں گے اگر سٹیچنگ سکھنے کے لیے تو مجھے ہی کافی ٹائم لگ دے گا پر ہماری نزبت وہ لوگ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں اچھا اس کے ساتھ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ارس کا آج دوسرا روز جو ہے وہ جاری ہے تو ظاہرین کی رہائشگاہ بھی جو وہاں پر اس کے سکیوٹی کے انتظامات بھی دوسرا سکھ کیے گئے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کیا سلسلہ وہاں پر جاری ہے جو آج پاس کے سکول ہیں کیونکہ بہت بڑا عرص ہے ملتان کا ہر سال ہوتا ہے اور لوگ دودھ راست سے آتے ہیں بلکہ غیر ملکی لوگ بھی آتے ہیں بلکہ اچھا ہے تو بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے جو آج پاس کے سکول ہیں وہ حالی کروالیے گئے ہیں وہ لوگ وہاں جو آ رہے ہیں زائرین ان کی رہائشگاہ بنے ہیں اور سبیلے لگائی جاتی ہیں سیکیورٹی کے کافی زیادہ سکت انتظامات ہیں ہر جگہ پر دیکھ بھار کے جو ہے آگے جانے دیا جارہا ہے لوگوں کو اور کافی زیادہ کیونکہ وہاں پہ رش ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو سیکیورٹی ہے کلے کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تب بھی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں کافی اچھے ہیں اور اس کے علاوہ جو مزار ہے ادھر اندر جانے سے پہلے بھی جو لوگوں کو ہے چیکنگ ہوتی ہے ان کی پھر جانے دیا جارہا ہے اس کے علاوہ جو ہے رات کو سبیلے بھی لگائی جاتی ہیں جو لوگ ہیں وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں سبیلے لگاتے ہیں دودھ کی سبیلے لگائی جاتی ہیں اسی طرح شکبتوں کی سبیلے لگائی جاتی ہیں کیونکہ یہ تین دن جاری رہے گا آج دوسرا دن ہے آج بھی جو ہیں زائدین جو ہیں رکے ہوئے ہیں تین دن اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سن سے بھی آتے ہیں لوگ دودھ رات سے آتے ہیں اور عقیدت مند جو ہیں ننگے پاؤں چل کے آتے ہیں وہ کافی زیادہ دش بھی ہوتا ہے اور آس پاس کی جو سکولز وغیرہ ہیں بلڈنگز ہیں اس میں ہوئی رہائش کا ہے ان کی بلکل ایسا ہے یہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے جو آپ کی رپورٹر آئی ہیں جنہوں میں نے انہیں دکھائی بہت اچھی رپورٹنگ کرتی ہیں مطلب بہت مچھو رہے ہیں بہت شکریہ الیکشنز میں انہوں نے کی آج ان کو مطلب بہت نشات میں دیکھے بہت خوش ہوئی آپ ان سے کہیں کہ مطلب بہت شکریہ رپورٹنگ میں آج کل کم نظر آ رہی ہیں رپورٹنگ میں کم نظر آ رہی ہیں ہاں جی رپورٹنگ میں تو نظر آتی رہتی ہیں ہمیشہ کم نظر نہیں آتی آج پہلی دبار یہ شو میں آئی ہیں بہت اچھا لگا آپ انہیں بلایا کریں تینکیو سو مچ کچھ کہنا اور چاہیں گی کچھ پوچھنا چاہیں گی ہاں جی ہلاو جی جی تینکیو سو مچ آج آپ نے کہا علیشبہ تمہارے بھی کال آگے گی کہ تم کم نظر آتی ہو یا کم نظر آنے کی وجہ دو کم نظر نہیں آتی آج کل یہ ہو رہا ہے کہ میں پہلے جو ہوتے تھے ایوینٹس کافی زیادہ لائف کر رہی تھی تو آج کل سے پیکج پر فوکس کر دی آج کل سے پیکج بنا رہی ہوں تو شاید اس ورہ سے ان کو میں کب نظر آتی ہو یعنی علیشبہ سب کی فیوریٹ ہے اچھا علیشی پر یہ بتاؤ جس طرح ہم یہ سیکیورٹی کے سکیں پیش سے میں آدھ آئے کہ میں یہ بھی پوچھانا آپ سے یہ جو ادارے ہیں چارل پر اٹکشن کے اور گہوارہ سینٹر ہے اس کی سیکیورٹی کی انتظامات کے حوال سے کیونکہ آپ نے وزٹ کیا آپ وہاں پہ گئی اور ریپورٹنگ بھی کی ہے اس حوالے سے بتاو کہ وہاں کی سیکیورٹی کی انتظامات جو ہیں وہ کیسے ہیں وہاں کی سیکیورٹی بہت سکتا ہے ایون کے میڈیا کو بھی اندر جانے سے پہلے چیک کیا جاتا ہے پھر بتایا جاتا ہے مطلب کاش دیتے ہیں وہ لوگ ہمارے پاسور پہ گہوارا سینٹر دارو لمار میں تو آپ ایسے جا ہی نہیں سکتے نا بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے چارل پرٹیکشن بیورو ہو گیا گہوارا کیونکہ بچے رہ رہے ہیں ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے ان کے اپنی پولیسیز بھی ہوتی ہیں اور سیکیورٹی سیکیورٹی اگر سکت نہیں ہوگی تو پھر آپ کو تو بتا ہی ہے تو سیکیورٹی کافی اچھی ہے یہاں کی خاص طور پر دارو لمان میں بہت زیادہ سیکیورٹی آپ کو اندر نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ وہاں خواتین بھی رہتی ہیں کیونکہ چارل پرٹیکشن بیورو وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں تو وہاں خواتین ہوتی ہیں اس وجہ سے ادار کی سیکیورٹی کافی زیادہ اچھی ہے اچھا جیسے آج برڈ پوڈ ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے جسنا آج کافی میں آپ کو بتا ہوں ہم نے ایمنٹس آئیٹ گیا ہے کہ آج ملتان میں کافی سارے ایمنٹس ہونے جا رہے ہیں پوڈ ڈے کے حوالے سے تو یہ بتائیں کہ وہاں پر خوراک کا جو ہے وہاں پر خوراک بچوں کو جو ہے وہ اچھی دی چاہ رہی ہے اس حوالے سے وہاں کی خوراک ہے کیونکہ اچھی فوڈ جا ہے وہ آپ کی سیہت کے لیے بڑی ضروری ہے جی بلکل کھانا تو سبھی کھاتے ہیں کھانے کی شوقین ہو میں سیلیش پر لگ رہا ہے میں بہت میں میٹھا بہت کھاتی ہوں مجھے بہت پسند ہے میٹھا کوئی بھی کھانا اگر مجھے بھوک بھی لگی آنا تو میں کہتی ہوں کبھی کبھی مجھے کھانا نہ دو مجھے کچھ میٹھا کھانے کو رہے دو مجھے میٹھا بہت پسند ہے زیادہ میٹھا نہیں کھانا وہ بھی سیہت کے لیے نقصان وہ بھی سیہت کے لیے نقصان ہے پر مجھے انتہا کا میٹھا پسند ہے میں آوائیڈ بھی کہتی ہوں کبھی کبھی تو خاص طور پر میں کولڈنگ سے آوائیڈ کرتی ہوں میٹھا کھانا پسند ہے پس دل کرتا رہتا ہے پر میں اب تھوڑا سا you know feel میں بھی آگئے ہیں تو تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اپنا سیگمنٹ جو ہے وہ لیتے ہیں آج کے بھاو جی اکبال ہمیں بتائیے کہ آج سبزی اور پھلوں کے کیا ریٹس چل رہے ہیں جی اس وقت ہم موجود ہیں چھے نمبر چونگی کے ایک سبزی اور پرون منڈی کی دکان پر جہاں پر آج جو میرے پاس ایک لسٹ ہے یہ سرکاری ریٹ لسٹ ہے سبزی اور پھلوں کی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج سبزیوں کے ریٹس کیا ہیں آلو کی بات کیجئے تو آلو کی جو کم سے کم قیمت ہے وہ چوالیس روپے کلو ہے زیادہ سے زیادہ قیمت پر وہ بک رہا ہے پچپن روپے کلو پیاز کوئیٹا کا جو ہے وہ کم سے کم اس کی قیمت ہے بیس روپے کلو اور زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت ہے چوالیس روپے کلو آج کے یہ ریٹس ہیں اس کے بعد جو بھنڈی اول ہے بھنڈی اول کی قیمت ہے آج 66 روپے کم سے کم قیمت اور زیادہ سے زیادہ 88 روپے کلو بک رہی ہے گھیاکدو گھیاکدو 33 کم سے کم قیمت پر بک رہا ہے اور 44 روپے کلو زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروکت ہو رہا ہے کریلا دیسی کی بات کریں تو یہ 77 روپے کم سے کم قیمت پر فروکت کیا جا رہا ہے آج کس مارکیٹ میں اور زیادہ سے زیادہ 88 روپے کلو فروکت ہو رہا ہے لیمو دیسی اول اس کی قیمت میں ابھی تا کوئی فرق نہیں پڑا ہمارا کے بات کیجئے تو ایک سو پینسل رپاہ کلو بک رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک سو نووے رپاہ کلو بک رہی ہے اسی طرح اگر بنگن کی بات کیجئے تو بنگن جو ہے وہ تینس رپاہ کم سے کم قیمت پر فروقت ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ چالیس رپاہ کلو بک رہا ہے یہ وہ ریڈ ساں جو پرچون ریڈ ساں تھوک ریڈ میں نہیں پتا رہا اس کے لبہ جو مولی ہے مولی کم سے کم 18 روپے کلو اور زیادہ سے زیادہ 22 روپے کلو فروغت ہو رہی ہے اس کی قیمت میں ابھی تا کوئی فرق نہیں ہے یہ 20 سے نیچے ہی ہے ایک دو روپے اوپر نیچے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو گاجر ہے گاجر بھی 55 روپے کم سے کم قیمت پر فروغت ہو رہی ہے اور زیادہ زیادہ 66 روپے سرکاری ریٹ لسٹ کا مطابق اب آتے ہیں فلو کی طرف تو فلو میں جو سیب ہے وہ 100 روپے سے 120 روپے کلو فروغت کیا جا رہا ہے اور جو سیب گولڈن ہے وہ 88 سے 100 روپے کلو بک رہا ہے حالانکہ اگر آپ مارکٹ میں چلے جائیں کسی ریڈی بان کے پاس چلے جائیں 50-60 روپے کلو بھی آپ کو سیب آرام سے مل جائے گا اس کے علاوہ جو مٹھا ہے جو سرزیوں کا فل ہے نیا فل یہ بازار میں آ چکا ہے 55 روپے کم سے کم قیمت پر فروغت ہو سکتا ہے ہو رہا ہے 66 روپے زیادہ سے زیادہ فروغت ہو رہا ہے سرکاری ریٹلسٹ کا مطابق اسی طرح جو جاپانی فل ہے وہ 55 روپے کم سے کم قیمت پر اور زیادہ سے زیادہ 66 روپے کلو فروغت ہو رہا ہے یہ بھی سرزیوں کا فل ہے اس وقت بازار میں بل جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہ فل آرام سے مل جائے گا مسامی یہ بھی سرزیوں کا فل ہے اس وقت جو اس کے قیمت ہے وہ 33 روپے کلو ہے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 40 روپے ہے اسی طرح جو شکرکندی ہے 33 روپے اور 40 روپے زیادہ زیادہ اس کی بھی قیمت ہے بہت شکریہ اقبال اس کے ساتھ ہی علیشبہ آپ کو بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پرگرام میں رہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پر لینے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ پر لیے گا ویلکم بیک ناظرین اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک گیس موجود ہے ان کا تعریف کروا دیتی ہوں جی ناظرین بریک کے بعد ہم حاضر ہیں اور بریک کے بعد جو ہمارے ساتھ گیس موجود ہے ان کا تعریف کروا دیتی ہوں رومان ملک آج ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ہمارے جنوبی پنجاب کی بہت خوبصورت آواز ہے اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں اپنے پرگرام میں آپ کو کیسے آپ چکھاک ہیں اللہ پاک کا بہت احسان ہے میں بہت اچھا ہوں اور صبح صبح جلدی اٹھنا کیسا لگا آج کچھ زیادہ ہی اچھا لگا کیونکہ صبح اٹھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے تو اس لئے اچھا لگا مجھے جو بندہ دو بجے اٹھتا ہو اور صبح آج دس بے اٹھتا ہو تو کافی اچھا لگے مطلب آپ ڈیلی کی روٹین ہے کہ آپ دو بجے اٹھیں کیونکہ آج کل پیپرز بھی آف ہیں سٹڈی بھی آف ہیں تو آج کل ریسٹ پہ چل رہے ہیں اچھا صحیح اچھا یہ بتائیں کہ سنگنگ کے حوالے سے آپ کی کیا جو ہے چل رہی ہیں جس طرح میں نے ملتان سلطان کا گانا گیا تھا اس کے بعد دو گانے میں نے اور کی ہیں تو بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی ایک تو ملتان سلطان کا اور بھی میں نے گانا کی ہے آج بتا دیتا ہوں انہار اور وہ بھی انشاءاللہ 13 نومبر کے بعد اس کو بھی لانچ کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک اور بھی گانا ہے میرا تو وہ بھی سوٹ کالا کے اوپر ہے وہ تو وہ بھی انشاءاللہ دیسنبر کے اینڈ میں یا جنوری کے سٹارٹ میں کریں گے تو بس ابھی تک تو ہی اچھا روان یہ کیسے کیا بات ہے سب کا فوکس نہ سوٹ کالے پہ ہوتا ہے کیسے کیا خاص ریزر ہے اچھلی ایسا ہے کہ ملتان سنگرز جینا وہ ایسے بلیک سوٹ پہ ان کا فوکس ہوتا ہے جو چیز آپ کے ڈیفرنٹ لگ رہی ہو جیسے چٹا سوٹ ہمارا جانا آیا تھا اب اس چٹا سوٹ کو سوچنے کے لئے کافی سار چیزیں دلانے پڑتی ہیں کالے کے اوپر بہت جلدی چیزیں بین جاتی ہیں ملین لوگ بھی ہمارے پاکس پہنے لوگ بھی وہ اٹرکٹیو چیز آ جاتی ہے تو اس ورے سے دو ہے نا کالی چیز اچھے لگتی رہتا ہے آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں آج اسی حوالے سے کمیز تیری کالی میرے خواہل میں جسے ہم کالے کی بات کہہ رہے ہیں تو میرے خواہل میں کمیز تیری کالی ہی ہونا چاہیے اس حوالے سے آج ساہرین ٹھیک ہے جی ہو جائے ضرور کمیز تیری کالی نیسوں نے بھلا مالی کمیز تیری کالی نیسوں نے بھلا مالی بھانے وسے تو والے اسر کرڑی نیرے بھانے وسے تو والے اسر کرڑی نیرے تے نو لے کے جائے میاں والی کمیز تیری کمیز تیری کالی نیسوں نے بھلا مالی نیسوں نے بھلا مالی نیسوں نے بھلا مالی نیسوں نے بھلا مالی نیٹی کا تینوں سجدہ نیمتوں سے سجدہ تینوں جناب میں تکا نہیں رج دیاں کھان تینوں دنا بھی نہ تکا نہیں رج دیاں کھان تینوں تکیاں دل نہیں اور اجلا کمیز تیری کمیز تیری کالی نیٹی کا تینوں تکا نہیں رج دیاں کھان نیٹی کا تینوں تکا نہیں رج دیاں کھان موسیقی تینوں تکا نہیں رج دیاں کھان تینوں تکا نہیں رج دیاں کھان رج دیاں کھان نیز تیری کالی نیز سوڑے پھولا نالی موسیقی موسیقی اے گوڑیاں بہانی سوڑیاں بہانی موسیقی اے گوڑیاں بہانی سوڑیاں بہانی موسیقی تیرا کچھ ایسی ہو گیا جلدے کمیز تیری کمیز تیری کالی نیز سوڑے پھولا نالی موسیقی موسیقی اور ان کا اپنے ریمکس جو ہے اس کا بنایا ہے صحیح اچھا یہ بتائیں آج جو ہے کیونکہ آج ورڈ فوڈ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو میں نے کہا چلیں کیوں نا آج آپ سے بھی پوچھا جائیں کہ جو ہے آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں مجھے مینگو بہت پسند ہے مینگو کے تو آپ سیزن جو ہے وہ آف ہوئی ہے لیکن آج کل کے جو دیل سے یہ تو آپ نے فروٹس میں بتا دیا نا کہ آپ کو مینگو پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں تو مجھے ہر چیز ہی پسند ہے فش پسند ہے مٹن پسند ہے اور اگر بات کریں تو چکن تھوڑا تھوڑا پسند ہے اچھا زیادہ چکن شوق سے نہیں کھاتے نہیں کھاتا ہمیں ٹھیک ہے تو مظر آپ دیسی چکن جو ہے دیسی چکن جب مل دیا تو ضروری ہے مفت کی شراب کو نہیں پیدا تو یہ تو ضروری ہے کھانے میں آپ یہ بتائیں کہ آپ خود بھی کچھ اچھا بنا لیتے ہیں آپ نے بھی کچھ میں بریانی بھی کچھ بناتا ہوں لو میں بریانی بھی کچھ پ tenía بردگنön اس پاس کو تنکیز بھی کرتے ہیں تاکہ یہ مزید اچھی چاہے بناتے ہیں اچھا چاہے میں کیا ہے سپیشل پنی ہے اس میں میں لچی ڈالتا ہوں اس میں ملٹھی ڈالتا ہوں ان کے سارے گائکی کے لوگ آتے ہیں میرے پاس دوست ہوتے ہیں میوزک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ اچھی لگتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر تو اس وجہ سے چاہے اچھی بناتا ہوں میں صحیح اچھا گلے کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کا ڈیلی کا کام کیونکہ اپنے ریاض بھی کرنا ہوتا ہے پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو گلے کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جس طرح اگر آپ کچھ بھی کھا لیں تو گلے کا ریاض ڈیلی اگر آپ کر رہے ہیں تو گلہ تفراب نہیں ہوگا اور اگر آپ ریاض نہیں کر رہے ہیں تو کچھ بھی کھٹی چیز گول گپ پر کھا رہے ہیں میں جسی طرح سیچویشن ہوتی ہے گلے کا خیال کر رہا ہوں مزید بھی جو ہے رومان سے جانے گا لیکن ناظرین یہاں ملین شوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور ہمارے ساتھ آج رومار موجود ہیں تو ہمارے ویور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی اپنی پسند جو ہے وہ سننا چاہے آج رومان سے جو ہے آپ سن سکتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہے تو لائف کال جو ہے آپ کر سکتے ہیں کسی کو میسیج دینا چاہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اچھا رومان یہ بتائیں کہ فیوچر پلاننگ جسنا سنگھ کے حوالے سے ہے تو اس کے حوالے سے میں بتائیں گے کیا پلاننگ سے آر رہی ہیں فیوچر کیسے ریلیٹڈ فیوچر سے ڈیٹر تو فیلال یہی ہے کہ ایک اچھی جوب مل جائے کیونکہ ابھی میرا ایم فیل کمپلیٹ ہونے والا ہے اچھا تو اس کے بعد اپنی میوزی کریئر کو جائنا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں ابھی سٹوڈیو بنایا ہمیں اچھا تو دوست کے ساتھ میرے دوست ہیں عمرہ یاز ان کے ساتھ میرے سٹوڈیو بنایا تو سٹوڈیو ورک کر رہے ہیں آج کل اور آرڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے تو انشاءاللہ فیوچر پیلنگ جائے ہیں کہ اپنا ایلبم کو مزید آگے بڑھانا ہے دو تین چار ایلبم جب تک گلہ ساتھ دے رہا ہے میوزی کریر کو ساتھ رکھنا نہیں اچھی بات ہے ہماری آپ کے لئے بیس پیشیز ہیں کہ آپ اس طرح ہی ہمیشہ اچھے گاتے رہیں اور ہمارے ویورز کو انٹرٹین کرتے رہیں اچھا یہ بتائیں کہ سرائکی ہمارے ملتان کی میٹھی زبان اس میں گوی آج ہمیں آپ سانگ سنا دیں تو کیا ہی بات ہے جی بالکل کیوں نہیں جس طرح سرائکی ہماری بہت ملتان ہے اور میں خود سرائکی کا کینگ مانا جاتا ہوں اپنے ساؤت پنجاب میں اچھا یہ خود ہی سرائکی کینگ مانا جاتا ہوں دوست کہتے ہیں اچھا دوست کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ سرائکی گانے بہت اچھے سے گاتے ہیں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ سرائکی گانے اچھے گا ہوں میں آج چاہوں گا کہ میں ماہی دے خود تو پانے دا سرائکی گانے وہ میں آج ہوں دی ضرور ہو جائے موسیقی 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 میرا دل دھولے نل لگ گیا ہے پیا سندا سارا جگ گیا ہے میرا دل دھولے نل لگ گیا ہے پیا سندا سارا جگ گیا ہے مل بنیا دھولا لگ گیا کی دن تو کرنا ضروری کر دیا میرا دل 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 پاڑی دا اُس دی او میرا اے او دے باجو ہے تہاں میرا اے ملت کی دین تو کرنا خید کر دی او میرا اے او دے باجو ہے تہاں میرا اے گندے کار کے پکیاں بھولیں گے ایسے ڈالت ہوڑ میں دردیاں میں مائی دے کھوٹوں پانی دا میرا دل ڈھولے نل لگ گیا اے پیا سندا سارا جاک پیا اے میرا دل ڈھولے نل لگ گیا اے پیا سندا سارا جاک پیا اے مل بنیاں ڈھولا لکا کی دے تو کلا ضروری کارٹیاں میں مائی دے کھوٹوں پانی دا لہا دی کارٹیاں مل بنیاں ڈھولا لکا کی دے مل بنیاں ڈھولا لکا کی دے تو کلا ضروری کارٹیاں میں مائی دے کھوٹوں پانی دا میں مائی دے کھوٹوں پانی دا مہا جیوہا جیوہا کیا بات ہے سرائی کی میں مائی دے کھوٹوں پانی بھرینیاں جو میرا دوست ہے جو میرا آشک ہے اس کے خون سے پانی دے سرائی کی جب گانا گاؤتہ والدے جنڈان سمجھ کیوں نا ہوئے ہیں سرائیکی دے لوگ ایترے مٹھے ہیں ان پر میں ایک ٹھوٹے ہی کو بلگی نا جان اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کیا روٹین جب یہ جب کلی ہے آپ کے لئے جب کلی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری سردی جو ہے وہ کمپریٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد میں جب بھی چاہ رہے ہیں جب کی سرہ کی جو ہے آپ چاہ رہے ہیں جب بھی میوزک سے الیٹی ہے تو رہتا رہا ہے ہم میڈیا سٹڈی میں کی ہے میڈیا میں آنے کا مجھے بہت شوق ہے میرا فیوچر پلان ہی ہے کہ میں ایک اینکر بنوں اچھا یہاں پہ آکے شوق آپ کا بڑھ گئے کہ میں اینکر بنوں ایک پروگرام ہوسٹ کرنے والا کوئی بنوں ایک اچھا پروگرام کسی چینل کا مل جائے تو انشاءاللہ میں تو یہی پلان ہے مائند میں باقی جو اللہ کو بہتر بتا کہ کیا بننا ہے آپ کا فل پلان ہے کہ آپ نے میڈیا میں رہنا ہے میڈیا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چینے گئے ہیں اب میرا پہلے پلان نہیں تھا لیکن اب بن گیا کہ میں میڈیا میں ہی آنا ہے اچھا ایک کولر بھی ہمارا ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام جی رباب کیا کہنا چاہیں گی میں نے گانا سننا ہے رومان ملک سے جی جی کون سا کون سا نا نا کوئی بھی سنا دے ہو اچھا کوئی بھی سنا دیں ابھی بھی انہوں نے ایک شرائکی سانگ سنا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں بہت شکریہ کول کرنے کا جی رومان فرمائش بھی آگئی ہے تو کچھ ایک سانگ ایک اور ہو جانا چاہیے اب اردو ہونا چاہیے اردو اردو ہونا چاہیے چلیں ساوان آیا ہے ایک سانگ ہے محبت برسا دینا تو ساوان آیا ہے کو ہم سناتے ہیں اچھا چلیں پہلے بہت میں آپ سے سوان جو ہے وہ سن لیتے ہیں ابھی ہم تھوڑا سا آپ سے مزید جو ہے وہ جان دیتے ہیں اچھا گھر میں جو ہے پیرنٹس کے حوالے سے جان لیتے ہیں یہ پیرنٹس کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو پہلے تو نہیں کرتے تھے مجھے سپورٹ لیکن جب میں نے ملتان سوٹا میں گانا گیا تو میرے والی صاحب نے گانا دیکھا اور انٹرسٹڈ تھے وہ کرکٹ میں ابھی بھی ہیں تو انہوں نے کہا بس چھی کیا بچہ اس کام پہ لگیا ہے تو کیوں نہ وہ اس کو سپورٹ کیا جائے تو پچھلے ایک سال سے میرے خیال میں میری فیملیا مجھے سپورٹ کر رہی ہے پہلے میں ڈرڈر کے میزک کرتا تھا گھر میں بھی گانا نہیں گاتا تھا دوستوں کے پاتھ جا کے گانا گانا یا گاڑی پہ جاتے ہوئے گانا گانا تو یہ سلسلہ ہوتا تھا یا یونیورسٹی میں کہیں بیٹھ جانا اب یہ ہے کہ گھر میں بھی گا سکتا ہوں میرے جو بھانجے ہیں باتیجے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا گاتے ہیں میری وجہ سے مطلب وہ مطلب سنتے رہتے ہیں تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا گاتے ہیں میں تو یہ کہوں گا بلکہ اچھا ہوتا ہے نا کسائز گھر میں آپ تھوڑا گا رہے ہو گنا رہے ہو تو آپ کے فیمی میمبرز بھی تھوڑ جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑا اسی سے بڑا انسپائر ہوتے ہیں اچھا اب بھی جو ہے ہمیں کالر کی فرمائش آئی جی ہم نے بی بی شریعی جو ہے وہ سننا ہے آپ سے تو وہ ہمیں سنا دیں شورد شورد ضرور بی بی شریعی موسیقی 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 بی بی شیری نی زنگو نی ربان دیگا چوا سرشال جڑالا سنو بی بی شیری نی بی بی شیری نی جان میری کرو مزرانا مجھے دل کی قسم ہے جان تیرا دیوانا موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی ناظرین ان سے جو ہے بات چیز کا سلسلہ جاری ساری رہے گا آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کر سکتے ہیں کوئی قویشن کرنا چاہیں تو وہ بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں اجازت صاحب سے جان لیتے ہیں کہ کیونکہ ازائیسی بات ہے یہاں پہ ملتان میں جو گرین اینڈ کلین کا مہم ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا اس کے حوالے سے آپ سے جانیں گے کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا اقدمات جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں گرین اینڈ کلین کے حوالے سے جو ہے پارکس ان ہارٹیکلچر اس میں جو اس کا ہمارا شعبہ ہے جتنے گرین بیلٹس ہیں تقریبا ملتان میں جو پارک ہیں بڑے دو پارکس ہیں ایک قلعہ کونہ قاسم بارک اور ایک شاشم مص پارک ہیں باقی جو ہیں چھوٹے پارکس ہیں تقریبا جو ہمیں ہینڈ اوور کیے گئے ہیں سکسٹی نائن پارکس ہمیں ہینڈ اوور ہیں جو پی ایچ اے کے پاس ہیں باقی ٹوئنٹی فائی پارکس ایسے ہیں جو اب انقریب ٹھیک ادار نے کمپلیٹ کرنی ہے ہینڈ اوور کرے گا ہمیں باقی ہمارے پاس جتنی میٹرو کی نیچے گرین بیلٹس ہیں ٹوٹل یہ ہمارے پاس ہیں تو بیسیکلی اس وقت ہمارے ادارے میں جو مین سٹیم لائن کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں ہارٹیکلچر کا ڈریکٹر ہمارے پاس نہیں ہے فنانس کا نہیں ہے اس طرح مارکٹنگ کا نہیں ہے ایڈمن نہیں ہے ہمارے پاس ہارے پاس نہیں ہے جس وجہ سے کام سست روی کا شکار ہے اور کافی سارے لوگ پچھلے جو حکومت تھی سفارشی لوگ کافی جمع ہوئے تھے گریجوئیٹ تو ماسٹر کی ہوئے تو مالی برتھی ہوئے ہیں اب وہ مالی کا کام تو نہیں کر سکتے وہ کچھ منظور نظر تھے چل رہے تھے میں نے آکے سب سے پہلے تو لسٹیں منگائی ہیں ان لوگوں کو دیکھیں پارکوں میں گیا ہوں پارکوں کی حالت دیکھی ہے انشاءاللہ مجھے دو تین دن سارے ہوئے پھر میں اسلامباد اور لاہور چلا گیا ہوں پارک سے ہارٹیکلچر کے حوالے سے سی ایم صاحب سے میٹنگ تھی ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارا سورس اف انکم تھوڑا ہے ہمارے اخراجات زیادہ ہیں ڈیویلمنٹ فنڈ ہمارے پاس نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی پورے ملک کی جو حالت بگڑے ہی ہے ابھی تو ہم کرزے اتارنے میں لگے ہوئے ہیں جیسے ہماری کمر سیدھی ہوتی سب سے پہلے ہم ملتان کے حوالے سے دیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں ان کو سب کو مل جل کے ہم ان کو کٹھا لے کے ملتان کو گرین اینڈ کلین کے حوالے سے کریں گے کل میری بات ہوئی تھی جو ہمارے ویسٹ منیجمنٹ کے ہیں واسا کے ہیں ان دوستوں سے کہ آج میں ملتان میں رات ہی آیا ہوں آج میں نے ان سے میٹنگ کر کے ایک پریس کانفیس کرنی اس کے بعد ہم پچاس ہزار پودے لوگوں میں تقسیم کریں گے اور جا کے لگائیں گے دوسری ہماری سیجیشن یہ تھی کہ ہم پچاس وے فی پودا لیں گے لوگوں سے اور ان کے گھروں میں جا کے لگائیں گے اور خود کو اس کی عبیاری کریں گے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی جو لوگ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی ان سے روکیسٹ کروں گا جو لوگ پی ایچ اے میں ملازم ہیں اور ایز اے ہارٹیکلچر کام کر رہے ہیں وہ اپنے آ کے ڈیوٹیاں جوائن کر لیں ورنہ میری کوشش ہوگی میں کیونکہ یہاں چیف منسٹر کے بہاب پر بیٹھا ہوں اور میری ذیمہ داری انہوں نے لگائی ہے کہ ملتان کو ہم آ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جب سے آئے تو اس میں تبدیل ہی کیا آئی ہے تو انشاءاللہ میں اس کو دیکھوں گا مزید بھی آپ سے جانیں گے تو سعید لغاری صاحب بھی ہمارے سے موجود ہیں تو ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ آج اچھے فود جو ہے وہ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کے حالے سے آپ کا جو ہے ادارہ وہ کس طرح کوئی سیمینار وغیرہ کیا جا رہا ہے آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ادارہ پنجاب پورڈ آتھارٹی جو ہے پورے پنجاب میں اس چیز کے لیے کوشش رہا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ صاف اور میاری خوراک جو ہے وہ یقینی بنائی جائے اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج کا دن تو سپیشلی جو ہے وہ ورلڈ فود ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جس میں ہم دیفرن یونیورسٹیز کے ساتھ کارڈنیشن کر کے سیمینار اور ووکس کا این اقاد کر رہے ہیں جس میں اگری کلچر یونیورسٹی اور بھاوڈن زکریہ یونیورسٹی دونوں شامل ہیں اس کے علاوہ بھی پورے سال کے دوران جو ہے وہ ہماری آویرنس کیمپینز پی جاری رہتی ہیں جس میں ہماری ٹریننگز پی جاری رہتی ہیں جس میں ہم فود ہینڈلرز کو ٹریننگ کراتے ہیں عوام کی آگاہی کیلئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز موجود ہیں جن کے پر وقتن پر وقتن ہم عوام کو آگاہی دیتے رہتے ہیں اور عوام کو اس چیز سے باوت کراتے ہیں کہ جو ہے وہ خوراک کے استعمال میں کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اپنے عید و عید کے ماحول پر نظر رکھی جائے تا اگر کہیں غیر میاری یا حفظانِ صحت کے اصولوں کے مترادب اگر کوئی خوراک تیار کی جا رہی ہے یا سیل کی جا رہی ہے تو اس کی ہمیں انفرمیشن دیں اور اس کے علاوہ ہمارے ڈیلی بیسز پر ڈیفرنٹ کیمپینز ہوتی ہیں جو اسی چیز کے اوپر فوکس کرتی ہیں کہ عوام کو مدنس صحت اشیاء خورد و نوش سے بچایا جا سکے کیونکہ ہم دیکھیں تو اچھی صحت کے لیے اچھا کھانا جو ہے اچھی خوراک وہ بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں اس میں خوراک کے حفظانِ صحت کے اصولوں یا صاف خوراک کے ساتھ ساتھ اس میں بیلنس ٹائٹ کا بہت بڑا رول ہے وہ بھی ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو نیوٹریشن کا ایسپیکٹ ہے جو ہم جنرلی جو اپنے لوگوں کی نالج میں نہیں ہوتا صاف ستری خوراک کا میسر ہونا تو پنجاب خود آثورٹی اس کو دیکھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ٹائٹ جو ہے وہ متوازن غزہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے یہ بھی عوام میں جو ہے اس چیز کی چینلز کے ذریعے بھی پروگرام کے ذریعے اور ہمارے پلیٹ فارم سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو اس چیز سے بھی آگاہی دی جائے کہ وہ کون سے چیزیں ہیں وہ کون سی خوراک ہیں جس کے اندر نیوٹریشن ویلیوز جو ہے وہ زیادہ ہیں جو جو گروئنگ چلرن ہیں بچے ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پر پنجاب خود آثورٹی کافی سرگرم ہے جس میں وہ ہم آگاہی وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں کہ ان کے لئے کون سے جزا بہتر ہے کیونکہ جو آپ کی باڈی کی گروت کے ٹائم پر جو بناوٹ ہوتی ہے جو اس ٹائم پر آپ کی خوراک کی انٹیک ہوتی ہے وہ ہی آپ کے پر فیوچر میں بھی جو ہے اسلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گے جی میں اس پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے ٹی وی آن کیا ہے تو شاید وہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یہ کلگشت کا ہمارا ایڈیا ہے یہاں پہ صفائی کی بہت بری حالت ہے یہاں پہ جو سویپر وغیرہ ہیں کبھی ہم نے کوئی سویپر دیکھا ہی نہیں نہ کوئی صفائی کرتا ہے نہ کوئی پوچھنا ہے کورے کے امبار لگے ہوئے ہیں وہ ایک پرویت صاحب ہے ان کو کہہ کہہ کے منٹیں کر کر کے کوئی مہینے میں ایک رات دفعہ وہ کورا اٹھا دیتے ہیں لیکن اس کو دس دفعہ کہا ہے کہ وہ یہاں پر آپ کوئی سویپر رکھیں جو صفائی کرے اور دوسرے تیسرے دن کورا اٹھا ہے لیکن بہت تنگ کرتے ہیں بری حالت ہے یہاں پہ سمیل آتی ہے بیٹا نہیں جاتا کرو بہت شکریہ اگر آپ کوئی ویٹس ایپ نمبر ہے تو میں آپ کو تصویریں بھیر سکتا ہوں اس کورے کی بہت شکریہ کال کرنے کا جی جیسے ایجاد صاحب کیونکہ ہم دیکھیں تو آپ زلہی صدر بھی ہیں پاکیشن تریکن صاحب زلہ ملتان سے تو اس حوالے سے دیکھیں کہ ابھی بھی جیسے کالر آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر گندگی کے حوالے سے کافی دھیا ہے ہم کو بہت ساری راکے ایسے دیکھتے ہیں جہاں پر گندگی کے دھیر لگے بے ہوتے ہیں صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کی یہ جواب جو ہے از ایڈسٹرک پریزنٹ دوں گا یہ میرا دفتر ہے آفس ہے ہمارا پیٹی آئی کا جو بھی ایسی کوئی شکایت ہو ہمارے تک پہنچائیں یا ہمارے ایم این ایم پی اپنے حلقے میں بیٹھے ہیں ان تک پہنچائیں ہمارے چیئرمنز بیٹھے ہیں ان تک پہنچائیں اگر نہیں سنتے آپ مجھے بتائیں آج میری شام کو جو ویسٹ مینیمیٹ کی اتھارٹی ہے ان سے میٹنگ بھی ہے اسی سلسلے میں کیونکہ ہم نے اچھے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ نوکریوں پہ پابندی اس وقت برتھی پہ نئی پرتھی پہ پابندی لگی ہے اب انشاءاللہ کیونکہ الیکشن تک تھے الیکشن کے بعد اس کو اوپن کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ برتھییں اس میں ہوں گی اور لوگ شامل ہوں گے صفائی کے حوالے سے تو وہ بس جہاں ان کو ملتا ہے عملہ تھوڑا ہے کم ہے جس ویسے جہاں زیادہ ان کو چاہی ہوتی ہے وہ اس طرف جا کے صفائی کرتے ہیں باقی کچھ علاقے ان علاقوں کو گول گائشت اور ان علاقوں کی میرے حساب سے صفائی زیادہ کیونکہ یہاں پورے پبلک کا راشہ ہے ایڈیوکیشن کی دارے اس طرف ہیں ان کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے میں انشاءاللہ کل تک مجھے اگر میرے نمبر آفیس سے آپ کے آفیس سے لینے مجھے وہاں کی پکچر ورس اپ کر دیں کل صفائی ہو جائے گی میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کرتا ہوں کیونکہ لوگ بھی اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو بھی شعار رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی جو ہے سڑکوں پہ یا گلی محلوں میں جو ہے وہ کورا جو ہے وہ کم پھینکے ہم بھی اکثر ہم لوگ بھی صفائی کرتے ہیں سارا گلی میں ڈال دیتے ہیں اس کو شاپر میں پیک کر کے گاڑیاں آتی ہیں اور ڈبے بھی بڑے لگے ان کے ویسٹ منیجمنٹ کے اگر اس کے اندر ڈالا جائے تھوڑا سا قدم چل کے میں خل میں ایک جگہ کورا کا بنا ہوا ہے ہر گلی محلے میں کورے کی جگہ بنی ہے اگر ہم وہاں ڈالیں تو یہ محلے میں اتنا گند اور علاقے میں کالونی میں اتنا گند ہے لینا اچھا جنوبی پنجاب کا ایک جن نارا لے کر آپ اس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے دیکھیں کل ہماری میری ایک تو فرائیڈے کو پی ایچے کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی سی ایم صاحب سے اور کل جو ہماری میٹنگ ہوئی ایز ای ڈسٹک پریزنٹ ہمارے جنوبی پنجاب کے سارے ڈسٹک پریزنٹ سے ان کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تو بڑا ایم صاحب نے کلیر میسج دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو پہلی آج پارلیمنی جلاس ہو رہا ہے ان کا اس کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے اس کے فوراں بعد جو کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی پہلی وہ ملتان ڈسٹک میں ہوگی اور اس میں ملتان میں ہم سیکٹری ایٹ بنا رہے ہیں ملتان کو فوکس کر رہے ہیں اس کے لیے دو تین جگہ ہم نے دیکھ لی ہیں آپ کا ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل سیکٹری یہاں بیٹھیں گے اور وہ لوگوں کے معاملات یہاں دیکھیں اسٹارٹ ہم نے وعدہ جو کیا تھا سو دن کے اندر اندر وہ اسی اگلے ویک میں انشاءاللہ شروع ہو جائے کس مہینے سے ختم ہونے سے پہلے پہلے جنوبی پنجاب کا جو اسٹارٹ ہوگا کمیٹی بھی بن چکی ہے جس میں شاموس صاحب اور خسرو بختیار صاحب اس کے ممبر ہیں اور چھوٹی کمیٹی انہوں نے اور بھی ایک کل میں خلوہ خان صاحب نے کو اناؤنس کی ہے لیکن یہ چیف منسٹر صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرک میں پھر کیبنٹ میٹنگ رکھنی ہے جو جنوبی پنجاب کے ڈسٹرک ہیں ان میں باری باری جو نیکس میٹنگ جتنی کیبنٹ کیا گی وہ ہم ہر ڈسٹرک میں رکھیں گے اور اسٹارٹ ملتان سے کر رہے ہیں یہ ملتان والوں کے لیے مبارک بات بھی ہے اور چیف منسٹر صاحب بھی آئیں گے اور انشاءاللہ باقی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ بلکل ہم یہ ایک اچھی امید ہے ایک اچھی ہوف ہمارے ساتھ ہے اچھا سعید صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ہم لوگ فوٹیزار پر باہ کریں بچوں کی نیوٹریشن کے حوالے سے بات کریں ایک اچھے غزار کا بچوں کے لیے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سعید صاحب یہ سے یہ بھی جانیں گے کہ آج کل جیسے ملاوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے دیکھیں ہر چیز میں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ دودھ دیکھ لیں ہم اس ٹائم جو بہت زیادہ دودھ میں ملاوٹ کی جا رہی ہے اس کے روک تھام کے لیے آپ لوگ کے اقدمات کر رہے ہیں اب تک جو ہے کیا ریزلٹ آپ کو ملاوٹ آپ کتنا کام کر چکے آپ نے کیے پنجاب فرود آثورٹی کو جنوبی پنجاب میں ابھی تقریباً ایک سال کا عرصہ مکمل ہوا ہے اور ایک سال میں ہم تقریباً ویکلی جو ہے یا ایون ہفتے میں دو مرتبہ ہم ملک ریڈز کنڈکٹ کرتے ہیں اور وہ تمام جو ہمارے جنوبی پنجاب کے ازلا ہیں ان کے انٹری پوائنٹس کے اوپر ہماری ٹیمز وہ ناکہ بندی کرتی ہیں اور اس میں جتنی بھی گاڑیاں دودھ شہر میں لے کر آرہی ہوتی ہیں ان کی چیکنگ کی جاتی ہیں جب انیشلی ہم نے یہ چیکنگ سٹارٹ کی تھی تو اس ٹائم پہ جو ملاوٹ کا ریشو تھا ہے جو دودھ ہم موقع پر ٹیسٹ کر کے تلف کرتے تھے اس کا ریشو ہمارے ٹی پرشنٹ ہوتا تھا اب جو ریسنٹ لی ہمارے فگرز ہیں جو ریسنٹ ریڈز ہم نے کندکٹ کی ہیں اس میں ایک بہت ٹی پرشنٹ تو اس وجہ سے یہ بہت خوشائن بات ہے کیونکہ ایمپیکٹ بھی پڑا ہے لوگوں میں آگاہی بھی آئی ہے اور جو ملاوٹ کرنے والے لوگ تھے ان کو بی اسی چیز کا احساس ہوا ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں ماف نہیں کیا جائے گا اب جو ریشنٹ ہوتی ہیں تو اس میں لیس تن پرشنٹ دودھ ہوتا ہے جو ملاوٹ شدا ہوتا ہے جن کو جس کو ہمیں طلب کرنا پڑتے ہیں جب ہم نے انسپیکشن کی تھی تو اس حوالے سے ہماری اتھارٹی علمدللہ کافی سار گرم ہے اور کیونکہ دود ایک ایسی غزہ ہے جو ہر بندہ جو ہر ٹائم پر بچے بڑے چاہے کے لیے بھی اور مخلی پیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ وہ چیزیں جس پر ہمارا بہت زیادہ کوکس ہے اور یہ صرف دود نہیں ہے ملاوات کسی بھی چیز میں چاہے وہ مرچے ہیں اچار ہیں ملتان میں غلہ منڈی میں بہت زیادہ ملاوات پائی جاتی ہے اور وہاں پر ہمیں شروع میں کافی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا لیکن الحمدللہ بھی ہم نے اس کے اوپر بھی قابو پایا ہے اور ہم نے وہاں کے نمائندگان وہاں کے انجمنتاجران ہیں ان کے توسط سے ہی ہم نے آگاہی سیمینار بھی کیے ہیں اور ان کو اس چیز کو باور کرایا ہے کہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ملاوات کہ کون کون سے اناثر ہوتے ہیں جو ملاوات کو ڈیفائن کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے اس پر بھی کافی حد تک اب قابو پا لیا ہے تو پنجاب فود آثورٹی جو ہے وہ بلکل زیرو ٹولرنس پر کام کر رہی ہے اس پر از ایڈلٹریشن اس کنسنڈ اور یہ نہ صرف دود بلکہ انشاءاللہ ہماری کوششے کے تمام قسم کی جو ملاوات ہے اس کو جڑ سے اکھارد ایک کالر ہماری سا موجود ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کیا کہنا چاہیں گے جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ممتازہ بات میں پارک ہے یہاں پہ حیصل پارک اس کے سارے تو جنگلے کوٹے ہوئے ہیں صفائی کا ناکست انتظام ہے آپ اپنے ٹی وی کا والیم جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ بات کرنے میں جو ہے آپ کو آسانی ہو سکے آپ کون سب ہو رہے ہیں جی آفتاب احمد بات کر رہا ہوں آفتاب بھئی انشاءاللہ ویدن ویک ہو جائے گا یہ میرے پاس پہلے پکچر آ چکی ہے اور انشاءاللہ یہ فیصل پارک کے حوالے سے میں نے ادھر ان کا ڈریکٹر جو جن کے ذمہ ہیں ان کے ذمہ بھی لگایا تھا لیکن کچھ تھوڑے سے مسائل تھے ہمارے ڈی جی صاحب کوئی تھوڑا سا مصروف تھے لاہور میں جیسے ہی میں بھی مصروف تھا آج ہم ملتان آئے ہیں تو انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو جو ہے اس مسئلے کو آل کریں تو ارسا درات سے ہی ہو رہا ہے اس کے جنگل بھی ٹوٹے پڑے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی کیونکہ پارکس کے حوالے سے دیکھیں جائیں تو ملتان میں ہمارے تفریحات کے سلسلے میں دیکھا جائیں تو بہت کم تفریح کے پروگرامز ہیں یا پارکس موجود ہیں جہاں پر لوگ جائیں یا اپنی فیملی کو لے کر جائیں اس حوالے سے لوگ پریشان ہیں پارکس کے حال جو اس طرح صورتی حال ہے دو دن لاہور اور اسلام بادروں میں وہاں پکچریں ہی بناتا رہا ہوں اصل میرا ذاتی شوق بھی ہے گرینری کا میرا ذاتی شوق ہے کبھی آفیس آئیں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے اس کو سجائے ہوا ہے اور جتنی میں اس کے پکچر وغیرہ میرے پاس پڑی ہیں میں نے اس کو ایک دو ایک پارس ایسے ہیں جو بڑے جس میں رکبہ بھی زیادہ ہے اور جہاں ایک اس کو خوبصورت لاہور جیسا میں بنانے کی کوشش کروں گا لاہور میں ایک ایک پلر جو ہے جتنا میٹرو کا پلر اس میں چالیس چالیس پنتالیس پنتالیس لاکھ روپے خرچ کر کے گرینری کے لیے وہاں سٹینٹ بنائے گیا ہمارے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے لیکن ہم محدود وسائل میں اپنی انکم بڑھانے کی کوشش کروں گا اور اس کے اخراجات میں ایک مناسب کر کے مینٹین ہم ضرور کر لیں گے یہ میری انشاءاللہ وعدہ ہے سب سے پہلے میں نے چیم منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ ہمارا عملہ پورا کریں تاکہ ہمارے کام میں رکاورد نہ آئے تو اس کو میں جلدی کر لوں گا جمع جمع آٹھ دن چار دن بھی نہیں ہوئے مجھے آفیس میں جاتے ہوئے بھی تو ابھی تک تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایک شخص آتا ہے اس کا بتاتا ہے کہ یہ مال کھا رہا ہے یہ چوری کر رہا ہے دوسرا دوسرے کی ابھی اسی کو سن رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بھی لوگ چاہتے کہ ہم کر کے رہے ہیں ہمارے آفیس کے لوگ اچھا چلیں آپ نے ابھی کہا کہ مجھے آئے ہوئے ابھی بہت کم ٹائم ہوئے لوگوں کو کافی شکایات بھی ہیں آپ کے پاس پرابلمز آ رہے ہیں کیا زیادہ دیکھنے میں آپ کو کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آپ فیس کر رہے ہیں دیکھیں کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں جن کی کچھ سفارش نہیں وہ تو بیچارے مالی کا کام کر رہے ہیں اپنا ورکنگ کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں جون جولائی کے مہینے بھی ان لوگوں نے اپنا حلال کمایا اور کھایا اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے سفارشوں پہ کسی امین اے ایم پی کے سفارش پہ برتی ہوئے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے آتے نہیں ہیں یا ان کو ہم نے آفس میں رکھ لیا بھی تم آفس بھائے بن جاؤ کلرک بن جاؤ یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ لیکن مالی کی جو شوٹے ہیں جو ہم نے لوگ برتی کیے تو وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں اسی طرح ہمارے پاس گارڈ بھی کم ہیں اور کچھ ٹھیکے داروں نے بھی منمانیاں کی وہاں سے مل جل کے ہمارے عملے کے ساتھ جو اگر کروڑ پہ خرچ ہونا تھا تو کروڑ نہیں خرچ ہوا وہاں وہاں سے اگر پیسے کھائیں گے تو پھر میار تو ٹھیک نہیں آئے گا پودے ٹھیک نہیں ہیں ابھی دو تین پارک میں دیکھ رہا ہوں ان کی فائلیں آئی ہیں شکایتیں آئی ہیں یہاں اتنے پیسے خرچوں ہیں انشاءاللہ میں اس کی فائلیں نکلوا کے اس کو دیکھیں گے کیا صورتحال ہے کیا ہے ہماری اچھی نرسلی ہے لوگ جو محنت کر رہے ہیں میں نے دیکھا بے بہاب محنت کر رہے ہیں میرا جو مٹو ہے شہشمس پارک ہے فرض کیا مدنی پارک ہے جنہا پارک ہے یہ بڑے پارک ہیں جنہا پارک ہم نے لیز پہ دیا ہوا تھا وہ تقریباً دو سال بعد ریلیز ہو رہا ہے مدنی پارک میں ہمارا پی اچھی اپنا آفس بنانا چاہ رہا تھا لوگوں نے وہاں سٹے لے لیا ان کا آپس میں بیٹھ کے ہم تیہ کرائیں گے سٹے ختم کر کے اس کو پارک دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے وہ چھوٹا تھا پارک ہے اور وہاں آبادی بہت زیادہ ہے اس کو انشاءاللہ میں ٹھیک کر کے میرا جو مٹو ہے کہ لوگ نکلیں گھر سے اور ایک سف سترے محول میں ہیں پارک میں ہیں ابھی بھی آپ کبھی نماز کے ٹائم صبح جائیں پارک میں اتنا رش ہوتا لگتا ہے پورا شہر نکل کے پارکوں میں آگیا ہے کیلکہ ویکنڈ ہوتا ہے تو لوگ ازائی کی بات سہم بلکہ ایسی ہی ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گے میں شیخ فیادمان بول رہا ہوں جی میں ٹیر مہنو یونکول ساتھ سے دی ہماری راکہ میں پارک ہے ہمارے راکہ میں کچھی عبادی ہے برکت والا اچھا وہاں پارک ہے جو اکیلہ کولنہ خاصل بار کے ساتھ سرگری کے اتر رہی ہے جہاں کوبوتر منڈی بھی آجی وہاں پہ وہ پارک پہ پورے پارک میں ایک گھاس کا تنکہ نہیں ہے ایک درست نہیں ہے ایک بوٹا نہیں ہے وہاں پہ کچھ سے پہلے میٹرو والوں نے کام کیا تھا وہ اپنا کنگریڈ ملبا چھوڑ گئے ہیں ہم مختلف جگہ پہ پی ایچے کو اپلیکیشن بھی دے چکے ہیں اور ابھی تک اپلیکیشن وہ میٹرو والوں نے ملبا نہیں اٹھایا اب ہم پی ایچے کہتا ہے کہ ہمیں میٹرو پیسے دے گی تو ہم اس پارک کو رینوویٹ کریں گے جبکہ وہاں اتنا برا آل ہے کچھی باری ہے درور ہم نے پوشی رہی ہے ٹھیک کرنے کچھی باری کو بھی چھوڑ کر دیں وہاں گر پارک میں دودھ ہے اسے بھی کر دیں وہ سارا پانی سیویز کا پانی وہاں چاہے ملبا پڑھا ہے میٹرو کا آپ وہاں کبھی جہاں چاہتے ہیں کہ میں نے انوائیڈ کیا بھی بھی بزر کریں وہاں پورے پارک میں ایک درس نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کریں گا آپ کی اس کال کا جواب دیں گے لیکن ہم نے نہیں چھوٹی سی بریک ناظرین ہمارے ساتھ رہیے جاں ویلکم بیک ناظرین اور بریک کے ساتھ اجازت صاحب جیسے کال آئی تھی ابھی وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ میں یہاں پہ پارک کا جو ہے وہ بندر یہ ہے کہ میٹرو کا بھی ملبا وہیں پہ پڑھا ہوئے سیوریج کا بھی ایشو ہے اس حوالے سے بتائیے گا شیخ صاحب کی مجھے بھی کال آئی تھی شیخ صاحب دیکھیں یہ چیئر مین ہے الیکٹر چیئر مین ہے حکومت اب پی ٹی آئی کی ہے ام این اے ام بے ہمارے ہیں مجھے تو چار دن ہوئے ہیں آئے ہوئے ہم مل جل کے چڑھتے ہیں نا جی کہ ان کو پہلے چڑھائی کر لیتے ہیں شیخ صاحب میرے ساتھ بھی بات کی میں نے ابھی جا کے ادارے سے کیونکہ میں دو تین دن چھوٹی ہیں تھی میں نہیں تھا یہاں میں اب جا کے بات کرتا ہوں انشاءاللہ جو پاسیبل ہو سکا نا جی میں سب کو کہتا ہوں میرا آفیس کھولا ہوا میں ڈیلی بیٹھتا ہوں اپنے آفیس میں بھی بیٹھتا ہوں جو میرا پی ٹی آئی کا آفیس ہے از ای ڈسٹرک پریزنٹ بیٹھتا ہوں ادھر میں پی ایچ ای آتا ہوں ڈیلی اور میں پھر اس کے بعد میں سارے پارکس ڈیلی صبح نماز ٹائم نماز کے بعد جاتا ہوں ہر دو تین پارکس ڈیلی میں اس کو کرتا ہوں ویزرٹ کرتا ہوں تو مجھے دیں میں انشاءاللہ میں کوشش جہاں تک میری بس میں ہوا میں کوشش کر کے اس کے معاملات کو بہتر کرانے کی کوشش کروں انشاءاللہ ساتھی جو ہے سعیس صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جرمانے بھی آپ نے انسویکشنز بھی کی ہیں اس کے بعد کھانے کا ایک میار ہے خوراک کاؤ اس میں بہتری آئی ہے دیفنیٹلی انیشلی لوگ اس چیز کو بڑا ہمارے فوڈ بزنس آپریٹرز ہیں اس چیز کو بڑا مایوب سمجھتے تھے اور لوگوں میں ایک پرسپشن پائی جاتی تھی کہ کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی گاڑی کسی ریسپورنٹ کے باہر یا کسی ہوتیل کے باہر یا کسی بھی جگہ پر آئے گئی ہے تو لوگ اس کو چھاپے کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ جی ریڈ ہو گیا اور شاید باتیں کرنے والے اس سے تک بھی چلے جاتے تھے کہ یہ چیز کھلاتے تھے یا بہت سارے جگہوں پہ مردہ جانوروں کے حساب اس پر ٹیگ کیا جاتا رہا ہے اس وجہ سے اس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے بہت سارے لوگ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا پنجاب فوڈ آتھارٹی کا مقصد کسی کے بزنیس کو بند کرنا نہیں ہمارا مقصد کسی کو بزنیس سے آؤٹ کرنا نہیں ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے ہمارے فوڈ بزنیس آپریٹرز کو اس چیز کے اوپر لے کرنا کہ وہ عوام کو میاری اور بہتر خوراک جو ہے وہ آویلیبل کریں اس سلسلے میں جیسے میں پہلے آرز کیا ہم جو ہے وہ آویرنس سیمین آرز بھی کرتے ہیں ہم فوڈ جو بزنیس آپریٹرز ہوتے ہیں جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں جو بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں اسی طرح ہماری جو ٹیمز ڈیلی بیسز پر انسپیکشن کرتے ہیں وہ صرف نوٹیسز یا جورمانی یا سیل نہیں کرتے ہیں وہ موقع پہ جاکے جو ان کے پرمیسز کے اندر جو بھی ڈیشوز ہوتے ہیں جو پروگلمز ہوتے ہیں وہ موقع پہ بھی آگاہی دیتے ہیں وہ چیز ان کو ریٹن فارم بھی دی جاتی ہے کہ یہ چیز آپ کی دوست ہونے والی ہیں اور اس نوٹیس دینے کے بعد ہم ان کو ایک ریزنیبل ٹائم اپورڈ کرتے ہیں کہ اس میں وہ اپنی امپروومنٹ لے کر رہے ہیں تو اگر کسی کا یہ کونسپ کبھی کبار چل پڑتا ہے کہ ہم صرف جورمانے یا سیل کرتے ہیں ہمارا کتن کسی کو پینلائز کرنا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ بہتری لے کر آنا ہے وقتاً فوقتاً گریجول امپروومنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اسی لیے جو ہے جنوبی پنجاب میں پنجاب فود آثارٹی کو ایک سال ہوا ہے ملتان ڈسٹرکٹ میں ٹوئیئرز تو الحمدللہ چیزیں بہت امپروومنٹ کی طرف جا چکی ہیں ابھی بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ مزید اس کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں تاکہ with the passage of time وہ چیزیں بہتر ہو سکیں ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی نہیں آپ کیا کہنے چاہیں گے میڈم میں وائش شیرمین یونین کونسل حسن بروانہ سے بات کر رہا ہوں جی جی پرانی سبزی منڈی میں لوگوں نے سرکاری جگہ پہ کافی قبضہ کیا ہو تو یہاں پہ ایک پارک کوئی بن جائے اور تفریق آئے بن جائے بچوں کے لیے نا جی پرانی سبزی منڈی حسن بروانہ میں نا جی یونین کونسل یہاں اس کے لیے اور ایک ہمارا لیڈیس پارک ہے اس میں لائٹس کا پروبلم ہے جی رات کو بڑا مبھیرا ہوتا ہے خواتین صبح اور شان میں واگ کرنے آتی ہیں ٹھیک ہے بنایا گیا تھا خواتین کے لیے جس میں صرف خواتین اس میں داخل ہو سکتی ہیں جی اس کے لیے اور ایک جی پیو کی بیٹ سائٹ پہ ہمارا بہت اچھی جگہ ڈاکھانے کا گراؤنڈ کلاتا جی تو یہاں پہ بھی کچھ ہم نے کام شروع کروایا تھا ٹی اچھے کے چیرمنگ صاحب کو ریکریس کی تھی بیجی صاحب کو تو وہ کام بھی ابھی پینڈ نہیں جائے تو یہ پارک کا معاملہ اور صفائی بہت پور ہے ہمارے علاقے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے گا جی جہاں تک تو نجات تجاوزاد کا کہہ رہے ہیں اگر ڈی سی صاحب سن رہے ہیں یا ان کا کوئی بندہ سن رہے ہیں تو یہ اس بات کو نوٹ کریں اور وہاں جو نجات تجاوزاد ختم کریں زیبونہ صاحب پارک بڑا اچھا پارک ہمارے دو تین پارک ہیں لیڈیز کے حوالے سے میں نے اس پارک کو مزید بڑھانا ہے بچوں اور لیڈیز کے حوالے سے لائٹس کا پرابلم میں آج ہی پتہ کر لیتا ہوں وہ اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرا دیتے ہیں باقی کسی کے اندر جا کے ہم جس طرح جی پیو جی پیو کے اندر ہم جا کے نہیں رینویٹ کر سکتے اگر اس کا کریں گے تو ان سے ہم اخراجات لیں گے باقی جو پارک ہمارے ذوئے میں اس کو انشاءاللہ منٹین کرتے ہیں جو پراپرٹی ہمارے حوالے کر دی جاتی ہے پارڑس ہمارے والے کردے اس کو منٹین کرتے ہیں اس وقت ہم کوئی پارڑس لی نہیں رہے کیونکہ فنڈ کم ہیں جو پارڑس الڈی ہیں ان کو کم از گم ہم منٹین کر لیں جس طرح شیخ فیل صاحب کہہ رہے تھے اس میں غاس نہیں ہے یہ نہیں ہے اگر جو پارڑس الڈی چل رہے ہیں ان کو منٹین کر لیں تو میخال میں یہی بڑی بات ہوگی ان کو کر لیں اور اس کے بعد سی ایم صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ملتان کے حوالے سے پھر میں شامود قریشی صاحب صاحب زیر وزیر خارج ہیں ملتان کے حوالے سے میں ان سے بھی روکیسٹ کروں گا میری آج ہے میٹنگ پرسوں اسلامباد میں میں ان سے روکیسٹ کر کے آئے ہوں تو اب وہ ارس میں تھوڑا سا مصروف ہیں جیسے فری ہوتے ہیں میں ان سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں پارک سے والے سے اور کیونکہ ساتھ عام خاص باغ ہے یہ کلے کا سارا ان کے پاس ارس وغیرہ ہوتا ہے پورے پاکستان سے لوگ اس کے لیے ظاہرین آتے ہیں اس کو ہم جتنا اچھا بنا سکتے ہیں جگہ کو جو پبلک پلیس والی جگہ ہے میرے جی زیادہ خوشی ہوگی کہ جھولے لگائے جائیں اچھے بچوں کے لیے وہاں جھیل ہے بڑی خوبصورت جھیل ہے جس کو بند کیا ہوا ہے بڑے عرصے سے جھولے بند پڑے ہیں ان کو ہم سارے ریموو کرا کے نئے جھولے لگوا کے اس کو مینٹین کریں گے وہ بجٹ میں ہے ہماری بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے دو تین دن تک اس میں یہ سارا کچھ رکھ کے انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے صحیح ایک کالر بھی ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم میڈم والیکم اسلام جی کیا کہنا چاہیں گے جی میں جنجوہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا جی جنجوہ صاحب میری دارش ہے ٹیپو سلطان کالورنی میں نا پارک ہے ٹکون پارک کے نام سے تو وہاں جو ہے سر انہوں نے جو ہے جھولے وغیرہ فانڈیشن میں لگوایا تھے اچھا اب وہ اتار دیا گیا ہے جھولے بھی اتار دیئے بینچ بھی ٹوٹ گئے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا آپ اگر توجہ کریں تو وہ صحیح ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کو اٹھ کرتے ہیں بہت شکریہ کال کرنیگا جی بہت شکریہ آپ اچھا صحیح صاحب یہ بتائیں کہ ہم لوگ جس طرح فوڈ پر بات کر رہے ہیں تو یہ آپ سے جانوں کہ کتنی ٹیمیں جو ہے انسپیکشنز جو ہے وہ کر رہے ہیں اسٹرائی مولتان میں مولتان میں مولتان دسٹرٹ میں ہمارے پاس ساتھ فوڈ سیفٹی ٹیمز ہیں جس میں دو سپیشلائزڈ فوڈ سیفٹی ٹیمز ہیں جس میں ایک میٹ سیفٹی ٹیم اور ایک ڈیری سیفٹی ٹیمز ہیں جو صرف اسپیسیفک میٹ اور ملک پروڈکٹس کو دیکھیں اس کے بعد پانچ ہماری فوڈ سیفٹی ٹیمز جنرل کٹیگری میں جو تمام کسام کے پروڈکشن یونٹ رسٹورنٹس بیکریز اور جتنے بھی کسام کے جو ہے وہ فوڈ بزنس اوپٹیٹر سے ان کی وہ کرتی ہیں اور جو ہر ٹیم ہے اس کی کمپوزیشن 3 انڈیویجولز کی ہوتی ہے مر پاس جو جو that is the team is headed by a food safety officer اور ساتھ ان کی دو اسسسٹنٹ food safety officers ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ تمام جو ہمارا اسٹاف ہے وہ پاسٹرز اور امفل ہیں food science اور technology میں تو وہ اپنے فیلڈ کے حساب سے جو ہے وہ کافی ویل ایڈوکیٹڈ ہیں اور ویل ورسٹ ہیں اور ویدہ پیسج آف ٹائم ہماری پنجاب food authority کی مختلف training بھی جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے کام کو مزید بہتری سے اور بہتری سر انجام دے سکیں صحیح اسے مزید بھی آپ سے جانے کے لئے لیکن ناظرین ہم یہاں پر لینے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 تو وہ بہت زیادہ لزیز چیزیں یا مسائلے والی چیزیں آپ کی صحیحت کو نقصاندے ہوتی ہیں تو گرین ویجیٹیبلز اور فروٹس کا انٹیک ہے میں آج سے زیادہ پریفر کر رہا ہوں بہت اچھی بات ہے اجازت آپ سے بھی جانتے ہیں کہ آپ کھانے میں کیا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں میں ہرانا ہوں کہ میں نے کبھی میٹ اور بیف کبھی لیا میٹ میں بیف اور مطن کبھی نہیں لیا اچھا آپ کھاتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی نہیں کھایا کیا واقع ہے بیشیٹیبلز اور ڈالیں مغیرہ زیادہ اور اس میں تھوڑا سا فش اب لینے شوق کی ہے کہ انہوں نے کہا جی وائٹ میٹ لیں آپ کے لئے صحیحت کے لئے ہوں کہ اب احساس ایج کے حوالے سے تھوڑا سا وہ محسوس ہوتا ہے سفر کرتے ہیں تو پریشانی ہوتی ٹائم لیتا ہے تو میں زیادہ تر میں نے آج تک جو استعمال کی ہیں سبزیاں اور ڈالیں استعمال کی ہیں میں نے گوشت کو نہیں اچھا ایسے کہتے ہیں ریڈ میٹ بھی تھوڑا صحت کے لئے بہتر ہوتا ہے تو کھا لینا چاہیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے جب بکرائید آتی ہے تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں بار بیکیو ہوتا ہے تو اس کو لے لیتا ہے اچھا خود کیا اچھا بنا لیتا ہے میں اس معاملے میں کوئی اتنا اچھا کوک نہیں ہو جی زیادہ زیادہ باہر جب جاتا ہوں تو آملیٹ بنا لیا چپس بنا لیا آلو کا کچھ بنایا بنو کے اس طرح اس دنبا تو میں نے سب کچھ بنایا وہاں سبزی بھی بنائی ہے چاول بھی بنائی ہے وہاں باہر مجھے تنگی ہوتی ہے کھانے کی چیز میرے حساب سے نہیں ملتی تو وہاں تھوڑا تھوڑا سیکھ گیا ہوں لیکن پھر آگے ملتان پھول جاتا ہوں اچھا خود کا کھانا پھر کیسا لگتا ہے آپ کو بہت اچھا جس نے بھی کھایا وہاں میں بہت ایک موتاہ بھی ہیں ہی پیس بیا ہیں صحیح صاحب آپ کھانا کریں کچھ ایک ہی دل کیا کہ اچھا کھود کھانا کریں بنایا پچھلی سروس میں تھا درانا مواقع بیاں مندیٹری تھا کھانے کھانے پانے سوسکیگنگ تو بلو جب آپ بلاوں جو احید آگ جلانے کلیے چیوکی عملے اور وہ دو دن کی بھوک کے بعد مرشلہ کافی لذیذ محسوس ہوتے ہیں تو اس طرح کے مواقع درنگ جو ہے وہ ضرور آئے ہیں لیکن گھر کے اندر یا ویسے شوق سے جو ہے وہ کبھی خوبصورتی سائٹ پر کبھی اچھا یہ جانتے ہیں کہ ملتار میں جس طرح ہاں پارک کی خوبصورتی کے لیے ہم اسین کالز بھی آ رہی ہیں کہ پارک کو خوبصورت بنایا جائے دا کہ جتن بھی لوگ ہیں ان کو فیسیلٹیز مل سکے اچھا آپ کی کیا پلانس ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح پارک کو خوبصورت بنایا جائے اور ان کو انٹرٹین کیا جائے دیکھیں وہ تو ایک تو ہمارا کام ہے عوام کی کیا ذمہ داری بھی دیکھیں جہاں عوام ہم سے توقع رہی ہے کہ پارک پڑے اچھے ہونے چاہیے گھاس ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے میری بھی عوام سے ایک درخواست ہے کہ آپ جب وہاں چیزیں کھاتے پیتی ہیں وہاں ہی سمان آپ چھوڑ کے آتے ہیں ہم نے گورنر ہاؤس کولا اس کے لوگوں نے عام توڑے سبزیاں توڑیں حل توڑے اور سبزیوں میں جا کے پکھانے تک کیے اس کے پل ٹوٹ گئی وہ جو جھیل کی پل بنائی تھی اور کتنا گند پھیلا ہوا تھا آج تک گورنر ہاؤس میں کبھی کچھ جا نہیں سکا تھا اگر اس کو کھول دیا گیا ہے تو اس کی حفاظت بھی آپ لوگوں کا یہ اساسہ عوام کا ہے کسی بندے کا نہیں ہے کسی شخص کا نہیں ہے یہ عوام کی چیزیں ایسے پارک میں اس دن محصوبہ نماز کے بعد گیا ہوں تو لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ یہاں گند اور آپ یقین کریں لوگوں نے کھا کے جوس کے ڈبے شوپر چھل کے وہاں پھیلے ہوئے تھے اگر یہ سارا کچھ بندہ جسے شوپر میں کھانے کی چیز ہوتی کھا کے شوپر میں پیک کرے اور ڈسپن لگیں ہیں میں نے دیکھا سب ڈسپن لگیں ہیں اس میں ڈال دے تو صفائی والے کے لیے آسان بھی اور گند بھی نہیں پھیلے گا اور یہ چیز آپ کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے گھر میں جیسے صفائی کرتے ہیں تو یہ بھی اس کو اپنا گھر سمجھیں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے کم ہو جائیں گے جس طرح ہم کھوڑا کر کر اٹھاتے ہیں اب میں نے ڈیزی صاحب سے بھی روکیسٹ کی اس دن میر صاحب کو بھی کہا پہلے جانوروں پر پابندی تھی نصیب صادق آیا تھا اس نے سختی سے پابندی لگا دی تھی کہ جہاں جانور ملے اپنا ڈیڈ لائن کے بعد اس کو زبا کر دیا جائے اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں میں بھیسیں اور پکوڑا وہ گوبر اٹھاتے ہیں گلی کی نکر پر ڈال دیتے ہیں جس سے توفن بھی پھیلتا ہے اور وہاں سے مچھر بھی بنتے ہیں اور بیماریاں بھی پھیلتے ہیں اگر ہی میں سب سے روکیسٹ کر رہا ہوں آپ کی رسائط سے کم از کم اس شہر کو اپنا شہر اپنا گھر سمجھیں اپنے گھر کی طرح اس کی صفائی کریں آپ دیکھیں اب باہر جاتے ہیں آپ آپ اگر پیٹ پھینکتے ہیں پان کی یا اس کی نسوار کی پانچ سو درم جرمانہ ہے ایسے ہی ہے تو میں بھی اب کوشش کروں گا میں بھی روکیسٹ کروں گا ڈی جی صاحب سے بھی ہر پارک میں ایک پوسٹر لگائیں جو کڑا کرکڑ پھیلا رہا ہے اس کے لیے پانچ سو روپے جرمانہ رکھیں تاکہ ان کی دیکھیں صفائی میں ہمارے ساتھ جیسے کلین اور گرین پاکستان کا نعرہ ہم لگا رہے ہیں تو خود عمران خان نے جھاڑو اٹھا کے پھیر ہے ہمارے منسٹرز نے پھیر ہے یہاں ملتان کے منسٹرز نے خود جھاڑو پھیریں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اس صفائی میں اس ملتان کو صاف رکھنے میں ہمارا ساتھ دے عمام بھی ساتھ دے اور سبزہ کہیں لگا ہوا ہے اگر بکریاں کھاتی ہیں تو دیکھیں نا سبزہ ہم لگا کے جاتے ہیں کل بھی دو تین فون میں لاہور تھا